موسیقی کتاب مقدس کی اٹھائیسویں کتاب حوزیہ کا پہلا باپ شہانِ یہودہ عزیہ اور یوتام اور آخذ اور حس کیا اور شاہِ اسرائیل یا ربحام بن یواز کے ایام میں خداون کا کلام حوزیہ بن بیری پر نازل ہوا جب خداون نے شروع میں حوزیہ کی معرفت کلام کیا تو اس کو فرمایا کہ جا ایک بدکار بیوی اور بدکاری کی اولاد اپنے لئے لے کیونکہ ملک نے خداون کو چھوڑ کر بڑی بدکاری کی ہے پس اس نے جا کر جمر بنت دبلائم کو لیا وہ حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا اور خداون نے اسے کہا اس کا نام یزرعیل رکھ کیونکہ میں انقریب ہی یاہو کے کھرانے سے یزرعیل کے خون کا بدلہ لوں گا اور اسرائیل کے کھرانے کی سلطنت کو تمام کروں گا اور اسی وقت یزرعیل کی وادی میں اسرائیل کی کمان توڑوں گا اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور بیٹی پیدا ہوئی اور خداون نے اسے فرمایا کہ اس کا نام لورحامہ رکھ کیونکہ میں اسرائیل کے کھرانے پر پھر رحم نہ کروں گا کہ ان کو معاف کروں لیکن یہودہ کے کھرانے پر رحم کروں گا اور میں خدا مند ان کا خدا ان کو رہائی دوں گا اور ان کو کمان اور تلوار اور لڑائی اور کھوڑوں اور سواروں کے وسیلے سے نہیں چھوڑاؤں گا اور لورحامہ کا دو چھوڑانے کے بعد وہ پھر حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا اور اس نے فرمایا کہ اس کا نام لومی رکھ کیونکہ تم میرے لوگ نہیں ہو اور میں تمہارا نہیں ہوں گا تو بھی بن اسرائیل دریا کی ریت کی معنی پہ شمار و بے قیاس ہوں گے اور جہاں ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم میرے لوگ نہیں ہو زندہ خدا کے فرزند کہلائیں گے اور بنی یہودہ اور بنی اسرائیل باہم فرہام ہوں گے اور اس لیے ایک ہی سردار مقرر کریں گے اور اس ملک سے خروج کریں گے کیونکہ یہ زریل کا دن عظیم ہوگا حوسیہ دوسرا باپ اپنے بھائیوں سے امی کہو اپنی بہنوں سے رخامہ تم اپنی ماں سے خجت کرو کیونکہ نہ وہ میری بیوی ہے اور نہ میں اس کا شہر ہوں کہ وہ اپنی بدکاری اپنے سامنے سے اور اپنی زناکاری اپنے پستانوں سے دور کرے ایسا نہ ہو کہ میں اسے بے پردہ کروں اور اس طرح ڈال دوں جس طرح وہ اپنی پیدائش کے دن تھی اور اس کو بے عبان اور خوشک زمین کی مانت بنا کر پیاس سے مار ڈالوں میں اس کے بچوں پر رحم نہ کروں گا کیونکہ وہ حلال زادہ نہیں ہے نہیں ہے ان کی ماں نے چھنالہ کیا ان کی والدہ نے روسی آئی کی کیونکہ اس نے کہا میں اپنے یاروں کے پیچھے جاؤں گی جو مجھ پر روٹی پانی اور اونی اور کتانی کپڑے اور روغن اور شربت دیتے ہیں اس لئے دیکھو میں اس کی راہ کانٹوں سے بند کروں گا اور اس کے سامنے دیوار بنا دوں گا تاں کہ اسے راستہ نہ ملے اور وہ اپنے یاروں کے پیچھے جائے گی پر ان سے جانا ملے گی اور ان کو ڈھونڈے گی پر نہ پائے گی تب وہ کہے گی میں اپنے پہلے شہر کے پاس واپس جاؤں گی کیونکہ میری وہ حالت آپ سے بہتر تھی کیونکہ اس نے نہ جانا کہ میں ہی نے اس سے گلہ امیں اور روغن دیا اور سونے چاندی کی فروانی بخشی جس کو انہوں نے بال پر خرچ کیا اس لئے میں اپنا گلہ حصل کے وقت اور اپنی میں کو اس کے موسم میں واپس لے لوں گا اور اپنے اونی اور کتانی کپڑے جو اس کی سطر پوشی کرتے چھین لوں گا اپنے اس کی فاخشہ گری اس کے یاروں کے سامنے فاش کروں گا اور کوئی اس کو میرے ہاتھ سے نہیں چھڑائے گا علاوہ اس کے میں اس کی تمام پوشیوں اور جشنوں اور نئے چاند اور ثبت کے ایام اور تمام معین عیدوں کو موقوف کروں گا اور میں اس کے انگور اور انجیر کے درختوں کو جن کی بابت اس نے کہا ہے کہ میری اجرت ہے جو میرے یاروں نے مجھے دی ہے برباد کروں گا اور ان کو جنگل بناوں گا اور جنگلی جانور ان کو کھائیں گے اور خداوند فرماتا ہے میں اس سے بالیم کے ایام کے لئے سزا دوں گا جن میں اس نے ان کے لئے بخور چلایا جب وہ بالیوں اور زیوروں سے آراستہ ہو کر اپنے یاروں کے پیچھے گئیں اور مجھے بھول گئیں تو بھی میں اسے فرفتہ کر لوں گا اور بائیبان اللہ کر اس سے تسلی کی باتیں کہوں گا اور وہاں سے اس کے تاکستان اسے دوں گا اور اکور کی وادی بھی تاں کہ وہ امید کا دروازہ ہو اور وہ وہاں گایا کریں گی جیسے اپنی یوانی کے ایام میں اور ملک مصر سے نکل آنے کے دنوں میں گایا کرتی تھی اور خداوند فرماتا ہے تب وہ مجھے کیشی کہیں گی اور پھر بالی نہ کہیں گی کیونکہ میں بالیم کے نام اس کے موں سے دور کروں گا اور پھر کبھی ان کا نام نہ لیا جائے گا تب میں ان کے لیے جنگلی جانوروں اور ہوا کے پرندوں اور زمین پر ریگنے والوں سے اہد کروں گا اور کمان اور تلوار اور لڑائی کو ملک سے نیست کروں گا اور لوگوں کو امن و امان سے لیٹنے کا موقع دوں گا اور مجھے اپنی ابدی نامزت کروں گا اور تجھے اپنی ابدی نامزت کروں گا ہاں تجھے صداقت اور عدالت اور شفقت اور رحمت سے اپنی نامزت کروں گا میں تجھے وفاداری سے اپنی نامزت بناؤں گا اور تُو خداون کو پہچانے کی اور اس وقت میں سنوں گا خداون فرماتا ہے میں آسمان کی سنوں گا اور زمین کی سنوں گا اور زمین اناج اور میں اور تیل کی سنے گی اور وہ یزریل کی سنے گی اور میں اس کو اس سرزمین میں اپنے لئے بواؤں گا اور لور خامہ پر رحم کروں گا اور لوامی سے کہوں گا تم میرے لوگ ہو اور وہ کہیں گے اے ہمارے خدا خداون نے مجھے فرمایا جا اس عورت سے جو اپنے یار کی پیاری اور بدکار ہے محبت رکھ جس طرح کے خداون بن اسرائیل سے جو غیر معبودوں پر نگاہ کرتے ہیں اور کشمش کے کلچے چاہتے ہیں محبت رکھتا ہے سو میں نے اسے پندرہ روپیہ اور ڈیر خومر جو دے کر اپنے لئے مول لیا اور اسے کہا تو مدت دراست تک مجھ پر کناہت کرے گی اور خرامکاری سے باز رہے گی اور کسی دوسرے کی بیوی نہ بنے گی اور میں بھی تیرے لئے یوں ہی رہوں گا کیونکہ بن اسرائیل بہت دنوں تک بادشاہ اور خاکم اور گربانی اور ستون اور افوت اور ترافیم کے بغیر رہیں گے اس کے بعد بن اسرائیل رجوع لائیں گے اور خدامن اپنے خدا کو اور اپنے بادشاہ دعوت کو ڈھونڈیں گے اور آخری دنوں میں ڈرتے ہوئے خدامن اور اس کی مہربانی کے طالب ہوں گے حوثیہ چوتھا باب اے بن اسرائیل خدامن کا کلام سنو کیونکہ اس ملک کے رہنے والوں سے خداون کا چھگڑا ہے کیونکہ یہ ملک راستی اور شفقت اور خدا شناسی سے خالی ہے بدزبانی اہد شکنی اور خون ریزی اور چوری اور حرامکاری کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا وہ ظلم کرتے ہیں اور خون پر خون ہوتا ہے اس لئے ملک ماتم کرے گا اور اس کے تمام باشندے جنگلی جانوروں اور ہوا کے پرندوں سمیت نہ تواہ ہو جائیں گے بلکہ سمندر کی مچھلیاں بھی غائب ہو جائیں گی تو بھی کوئی دوسرے کے ساتھ بحث نہ کرے اور نہ کوئی اسے الزام دے کیونکہ تیرے لوگ ان کی مانت ہیں جو قاہن سے بحث کرتے ہیں اس لئے تو دن کو کھر پڑے گا اور تیرے ساتھ نبی بھی رات کو کھرے گا اور میں تیری ماں کو تباہ کروں گا میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا اس لئے میں بھی تجھ کو رد کروں گا تاں کہ تو میرے حضور قاہن نہ ہو اور چونکہ تو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا ہے اس لئے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا جون جون وہ پراماں ہوئے میرے خلاف زیادہ گناہ کرنے لگے جب میں ان کی حشمت کو رسوائی سے بدل ڈالوں گا وہ میرے لوگوں کے گناہ پر گزار کرتے ہیں وہ میرے لوگوں کے گناہ پر گزار کرتے ہیں اور ان کی بد کرداری کے آرزومن ہیں پس جیسا لوگوں کا حال بے صحیح کاہنوں کا حال ہوگا میں ان کی روش کی سزا اور ان کے عمال کا بدلہ ان کو دوں گا میں ان کی روش کی سزا اور ان کے عمال کا بدلہ ان کو دوں گا چونکہ ان کو خداون کا خیال نہیں اس لئے وہ کھائیں گے پراسودہ نہ ہوں گے وہ بد کرداری کریں گے لیکن زیادہ نہ ہوں گے بدکاری اور میں اور نئی میں سے بصیرت چاہتی رہتی ہے میرے لوگ اپنے کارٹ کے پتلے سے سوال کرتے ہیں ان کا لٹ ان کو جواب دیتا ہے کیونکہ بدکاری کی روح نے ان کو گمرا کیا ہے وہ اور اپنے خدا کی پناہ کو چھوڑ کر بدکاری کرتے ہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر وہ قربانگا گزارتے ہیں اور ٹیلوں پر اور بلو تو چنار چنار و بتم کے نیچے بخور چلاتے ہیں کیونکہ ان کا سایا اچھا ہے پس بہو بیٹیاں بدکاری کرتی ہیں جب تمہاری بہو بیٹیاں بدکاری کریں گی تو میں ان کو سزا نہ دوں گا کیونکہ وہ آپ ہی بدکاروں کے ساتھ خلوت میں جاتے ہیں اور قسبیوں کے ساتھ قربانگا گزارتے ہیں پس جو لوگ دانش سے خالی ہیں برباد کیے جائیں گے اے اسرائیل اگرچہ تو بدکاری کرے تو بھی ایسا نہ ہوگے یہودہ بھی گنہگار ہوں تم جلجال میں نہ ہو اور بیر اون پر نہ جاؤ اور خدا من کی حیات کی قسم نہ کھاؤ کیونکہ اسرائیل نے سرکچ بچیا کی مانت سرکشی کی ہے اب خدا من ان کو کشادہ جگہ میں برے کی مانت چرائے گا اے فرائیم بتوں سے مل گیا ہے اسے چھوڑ دو وہ میں خواری سے سیر ہو کر بدکاری میں مشکول ہوتے ہیں اس کے حاکم رسوائی دوست ہیں ہوا نے اسے اپنے دامن میں اٹھا لیا وہ اپنی قربانیوں سے شرمندہ ہوں گے حوصیہ پانچ باب اے قاہنوں یہ بات سنو اے بن اسرائیل کام لگاؤ اے بادشاہ کے گھرانے سنو اس لئے کہ فتوہ تم پر ہے کیونکہ تم مصفہ میں پھندہ اور تبور پردام بنے ہو باغی خون ریزی میں غرق ہیں لیکن میں ان سب کی تعدیف کروں گا میں فرائیم کو جانتا ہوں اور اسرائیل بھی مجھ سے چھپا نہیں کیونکہ اے فرائیم تو نے بدکاری کی ہے اسرائیل نے جس ہوا ان کے عمال ان کو خدا کی طرف رجوع نہیں ہونے دیتے کیونکہ بدکاری کی روح ان میں موجود ہے اور وہ خدا من کو نہیں جانتے اور فخر اسرائیل اس کے موں پر گواہی دیتا ہے اور اسرائیل اور افرائیم اپنی بدکرداری میں کھریں گے اور یہود ابھی ان کے ساتھ کھرے گا وہ اپنے ریوروں اور گلوں کے وسیلے سے خدا من کے طالب ہوں گے لیکن اس کو نہ پائیں گے وہ ان سے دور ہو گیا ہے انہوں نے خدا من کے ساتھ بے وفائی کی کیونکہ ان سے اجنبی بچے پیدا ہوئے اب ایک مہینے کا عرصہ ان کی جائدہ سمیت ان کو کھا جائے گا جبا میں کرنا فونکو اور راما میں ترہی بیت آن میں للکارو کے اے بینیمین حبردار پیچھے دیکھ تادیف کے دن افرائیم ویران ہوگا جو کچھ یقینا ہونے والا ہے میں نے اسرائیلی قبائل کو جتا دیا ہے یہودہ کے عمرہ سرخدوں کو سرکانے والوں کی مانت ہیں میں ان پر اپنا کہر پانی کی طرح انٹھیلوں گا افرائیم مظلوم اور فتوہ سے دبا ہے کیونکہ اس نے تقلید پر کناہت کی پس میں افرائیم کے لئے کیڑا ہوں گا اور یہودہ کے کھرانے کے لئے گھن جب افرائیم نے اپنی بیماری اور یہودہ نے اپنے زخم کو دیکھا تو افرائیم اصور کو گیا اور اس مخالف بادشاہ کو دعوت دی لیکن وہ نہ تم کو شفا دے سکتا ہے اور نہ تمہارے زخم کا اندیمال کر سکتا ہے کیونکہ میں افرائیم کے لئے شیر ببر اور بنی یہودہ کے لئے جوان شیر کی مانت ہوں گا میں ہاں میں ہی پھاڑوں گا اور چلا جاؤں گا میں اٹھا لے جاؤں گا اور کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا میں روانہ ہوں گا اور اپنے مسکن کو چلا جاؤں گا جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے میرے چہرے کے طالب نہ ہوں وہ اپنی مصیبت میں بڑی سرگمی سرگرمی سے میرے طالب ہوں گے ہوسیہ چھے باب آ آؤ ہم خداون کی طرف رجوع کریں کیونکہ اسی نے پھاڑا ہے اور وہی ہم کو شفا بخشے گا اسی نے مارا ہے اور وہی ہماری مرہم پٹی کرے گا اور دو روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے آؤ ہم دریافت کریں اور خداون کے عرفان میں ترقی کریں اس کا ظہور صبح کی ماند یقینی ہے اور وہ ہمارے پاس برسات کی ماند یعنی آخری برسات کی ماند جو زمین کو سہراب کرتی ہے آئے گا اے فرائیم میں تجھ سے کیا کروں اے یہودہ میں تجھ سے کیا کروں کیونکہ تمہاری نیکی صبح کے بادل اور شبنم کی ماند جلد جاتی رہتی ہے اس لیے میں نے ان کو نبیوں کے وسیلے سے کار ڈالا اور اپنے کلام سے قتل کیا ہے اور میرا عدل نور کی ماند جمکتا ہے کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں اور خدا شناسی کو سوختنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں لیکن وہ اہد شکن آدمیوں کی ماند ہیں انہوں نے وہاں مجھ سے بے وفائی کی ہے جلہات بد کرداری کی بستی ہے وہ خون آلودہ ہے جس طرح سے ریزنوں کے قول کسی آدمی کی خات میں بیٹتے ہیں اسی طرح کاہنوں کی گرو سکم کی راہ میں قتل کرتی ہیں ہاں انہوں نے بدکاری کی ہے میں نے اسرائیل کے گھرانے میں ایک خولناک چیز دیکھی افرائیم میں بدکاری پائی جاتی ہیں اور اسرائیل نجز ہو گیا اے یہودہ تیرے لیے بھی کٹائی کا وقت مقرر ہے جب میں اپنے لوگوں کو عصیری سے واپس لاؤں گا حوسیہ سانت باب جب میں اسرائیل کو شفا بخشنے کو تھا تو افرائیم کی بد کرداری اور سامریہ کی شرارت ظاہر ہوئی کیونکہ وہ دگا کرتے ہیں اندر چور خس آئے ہیں اور باہر ڈاکوں کا غول لوٹ رہا ہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ مجھے ان کی ساری شرارت معلوم ہے اب ان کے عامال نے جو مجھ پر ایان ہیں ان کو کھیر لیا ہے وہ بادشاہ کو اپنی شرارت اور عمرہ کو درگوئی سے خوش کرتے ہیں وہ سب کے سب بدکار ہیں وہ اس تنور کی مانت ہیں جس کو نانا بائی گرم کرتا ہے اور آٹا گوندنے کے وقت سے خمیر اٹھنے تک آگ پھڑکانے سے باز رہتا ہے ہمارے بادشاہ کے جشن کے روز عمرہ تو گرمی میں سے بیمار ہوئے اور وہ تھٹھا بازوں کے ساتھ بے تکلف ہوا خات میں بیٹھے ان کے دل تنور کی مانت ہیں ان کا کہہ رات پھر سلگتا رہتا ہے وہ صبح کے وقت آگ کی مانت پھڑکتا ہے وہ سب کے سب تنور کی مانت ٹھیکتے ہیں اور اپنے قاضیوں کو کھا جاتے ہیں ان کے سب بادشاہ مارے گئے ان میں کوئی نہ رہا جو مجھ سے دعا کرے افرائیم دوسرے لوگوں سے مل جل گیا افرائیم ایک چپاتی ہے جو الٹائی نہ گئی اجنبی اس کی تاونائی کو نگل گئے اور اس کو خبر نہیں اور بار سفیت ہونے لگے پر وہ بے خبر ہے اور فخر اسرائیل اس کے موں پر گواہی دیتا ہے تو بھی وہ خدا من اپنے خدا کی طرف رجوع نہیں لائے اور باوجود ان سب کے اس کے طالب نہیں ہوئے افرائیم بے وکوف بے وکوف و پیدانش پاختہ ہے بے وکوف و پیدانش پاختہ ہے وہ مصر کی دعائی دیتے اور اسور کو کھا جاتے ہیں جب وہ جائیں گے تو میں ان پر اپنا جال پھیلا دوں گا ان کو ہوا کے پرندوں کی مانت نیچے اتاروں گا اور جیسا ان کی جماعت سن چکی ہے ان کی تعدیف کروں گا ان پر افسور کیونکہ وہ مجھ سے آوارہ ہو گئے وہ برباد ہوں کیونکہ وہ مجھ سے باغی ہوئے اگرچہ میں ان کا فدیہ دینا چاہتا ہوں وہ میرے خلاف درگوئی کرتے ہیں اور وہ حضور قلب کے ساتھ مجھ سے فریاد نہیں کرتے بلکہ اپنے بستروں پر پڑے چلاتے ہیں وہ اناج اور میں کے لئے تو جمع ہو جاتے ہیں پر مجھ سے باغی رہتے ہیں اگرچہ میں نے ان کی تربیت کی اور ان کو کبھی بازو کیا تو بھی وہ میرے حق میں بد اندیشی کرتے ہیں اور رجوع ہوتے ہیں پر حق تالہ کی طرف نہیں وہ دغا دینے والی کمان کی مانت ہیں ان کے عمرہ اپنی زبان کی گستاخی کے سبب سے تیتیخ ہوں گے اس سے ملک مصر میں ان کی حصیح ہوگی ہوسیہ آٹھ باب تور ہی اپنے موں سے لگا وہ اوقات کی طرح خدا من کے گھر پر ٹوٹ پڑا ہیں کیونکہ انہوں نے میرے عہد سے تجاوز کیا اور میری شریعت کے خلاف چلے وہ مجھے یوں پکارتے ہیں کہ اے ہمارے خدا ہم بنی اسرائیل تجھے پہچانتے ہیں اسرائیل نے بھلائی کو ترک کر دیا دشمن اس کا پیچھا کریں گے انہوں نے بادشاہ مقرر کیے پر میری طرف سے نہیں انہوں نے عمرہ کو ٹھہرایا ہے اور میں نے ان کو نہ جانا انہوں نے اپنے سونے چاندی سے بت بنائے تاں کہ نیس تو نابود ہوں اے سامریہ تیرا بچڑا مردود ہے میرا کہر ان پر پھڑکا ہے وہ کب تک گناہ سے پاک نہ ہوں گے کیونکہ یہ بھی اسرائیل ہی کی کردود ہے کاریگر نے اس کو بنایا ہے وہ خدا نہیں سامریہ کا بچڑا یقیناً ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا بے شک انہوں نے ہوا بھوٹی وہ گرد و بات کاٹے گئے نہ اس میں ڈنٹل نکلے گا نہ اس کی بالوں سے گلہ پیدا ہوگا اور اگر پیدا ہو بھی تو اجنبی اسے چٹ کر جائیں گے اسرائیل نکلا گیا اب وہ قوموں کے درمیان نہ پسندیدہ برستن کی مانت ہوں گے کیونکہ وہ تنہا پورخر کی مانت اسور کو چلے گئے ہیں افرائیم نے اجرت پر یار بلائے اگرچہ انہوں نے قوموں کو اجرت دی ہیں تو بھی اب میں ان کو جمع کروں گا اور وہ بادشاہ اور وہ بادشاہ اور عمرہ کے بوجھ سے غمگین ہوں گے چونکہ فرائیم نے گنہگاری کے لیے بہت سی قربانگاہیں بنائیں اس لیے وہ قربانگاہیں اس کی گنہگاری کا باعث ہوئیں اگرچہ میں نے اپنی شریعت کے حکام کو ان کے لیے ہزار ہا بار لکھا پر وہ ان کو اجنبی خیال کرتے ہیں وہ میرے حدیوں کی قربانیوں کے لیے گوشت ہزارتے اور کھاتے ہیں لیکن خدامن ان کو قبول نہیں کرتا اب وہ ان کی بد کرداری کو یاد کرے گا اور ان کو ان کے گناہوں کی سزا دے گا وہ مصر کو واپس جائیں گے اسرائیل نے اپنے خالق کو فرموش کر کے بدخانے بنائے ہیں اور یہودہ نے بہت سے حسین شہر تعمیر کیے ہیں لیکن میں اس کے شہروں پر آگ پھیجوں گا اور وہ ان کے قصروں کو بھسم کر دے گی خوصیہ نوباب اے اسرائیل دوسری قوموں کی طرح خوشی و شادمانی نہ کر کیونکہ تو نے اپنے خدا سے بے وفائی کی ہے تو نے ہر ایک خلیان پر میں اجرت تلاش کی ہے خلیان اور میں کے خوص ان کی پرورش کے لئے کافی نہ ہوں گے اور نئی میں قفائت نہ کرے گی وہ خداون کے ملک میں نہ بسیں گے بلکہ فرائیم مصر کو واپس جائے گا اور وہ اسور میں ناپاک چیزیں کھائیں گے وہ میں کو خداون کے لئے نہ تپائیں گے اور وہ اس کے مخبول نہ ہوں گے ان کی قربانیاں ان کے لئے نوحہ گروہ کی روٹی کی مانت ہوں گی ان کو کھانے والے ناپاک ہوں گے کیونکہ ان کی روٹیاں انہی کی بھوک کے لئے ہوں گی اور خداون کے گھر میں داخل نہ ہوں گی مجمع مقدس کے روز اور خداون کے عید کے روز کیا کرو گے کیونکہ وہ تباہی کے خوف سے چلے گئے لیکن مصر ان کو سمیٹے گا موف ان کو دفن کرے گا ان کی چاندی کے اچھے خزانوں پر بچھو گوٹی کابس ہوگی ان کے خیموں میں کانٹے اگیں گے سزا کے دن آگ گئے جزا کا وقت آ پہنچا اسرائیل کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی بد کرداری کی کسرت اور عداوت کی زیادتی کے باعث بڑی بے وقوف ہے باعث نبی بے وقوف ہے روحانی آدمی دیوانہ ہے افرائیم میرے خدا کی طرف سے نیگے بان ہے نبی اپنی تمام راہوں میں جڑی مار کا جال ہے وہ اپنے خدا کے گھر میں عداوت ہے انہوں نے اپنے آپ کو نہایت خراب کیا جیسا جبہ کے ایام میں ہوا تھا وہ ان کی بد کرداری کو یاد کرے گا اور ان کے گناہوں کی سزا دے گا میں نے اسرائیل کو بیابانی انگوروں کی مانت پایا تمہارے باپ دادا کو انجیر کے پہلے پکے پھل کی مانت دیکھا جو درست کے پہلے موسم میں لگا ہو لیکن وہ بال فغور کے پاس گئے اور اپنے آپ کو اس باعث رسفائی کے لئے مخصوص کیا اور اپنے اس محبوب کی مانت مقروح ہوئے اہل فرائیم کی شوقت پرندے کی مانت اڑ جائے گی ولادت و حاملہ کا وجود ان میں نہ ہوگا اور قرار حمل موقوف ہو جائے گا اگرچہ وہ اپنے بچوں کو پا لیں تو بھی میں ان کو چھین دوں گا تا کہ کوئی آدمی باقی نہ رہے کیونکہ جب میں بھی ان سے دور ہو جاؤں تو ان کی حالت قابل افسوس ہوگی افرائیم کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ سور کی طرح نفیس جگہ میں لگایا گیا لیکن افرائیم اپنے بچوں کو قاتل کے سامنے لے جائے گا اے خدا من ان کو دے تو ان کو کیا دے گا ان کو استقاد دے حمل اور خوشک پستان دے ان کی ساری شرارت جلجال میں ہے ہاں وہاں میں نے ان سے نفرت کی ان کی وعدہ مالی کے سبب سے میں ان کو اپنے خر سے نکال دوں گا اور پھر ان سے محبت نہ رکھوں گا ان کے سب عمرہ باغی ہیں بنی فرائیم تباہ ہو گئے ان کی جڑ سوخ گئی ان کے ہاں اولاد نہ ہوگی اور اگر اولاد ہو بھی تو میں ان کے پیارے بچوں کو ہلاک کروں گا میرا خدا ان کو رد کر دے گا کیونکہ وہ اس کے شنوا نہیں ہوئے اور وہ اقوام عالم میں آوارہ پھریں گے ہوسیہ دس باب اسرائیل لہلاتی تاک ہے جس میں پھل لگا جس نے اپنے پھل کی کسرت کے مطابق بہت سی قربان گاہیں تعمیر کی اور اپنی زمین کی خوبی کے مطابق اچھے اچھے ستون بنائیں ان کا دل دغابات ہے اب وہ مجرم ٹھہریں گے وہ ان کے مذبوں کو اٹھائے گا اور ان کے ستونوں کو توڑے گا یقیناً اب وہ کہیں گے ہمارا کوئی بادشاہ نہیں کیونکہ جب ہم خدا من سے نہیں ڈرتے تو بادشاہ ہماری لئے کیا کر سکتا ہے ان کی باطن باطل ہیں وہ اہد و بیمان میں چھوٹی قسم کھاتے ہیں اس لئے بلا ایسی پھوٹ نکلے گی جیسے کھیت کے ریکاریوں اس سے اندرائین بیت آن کی بچیوں کے سبب سے سامریہ کے باشندے خوبزدہ ہوں گے کیونکہ وہاں کے لوگ اس پر ماتم کریں گے اور وہاں کے کاہن بھی جو اس کی گزشتہ شوکت کے سبب سے شادمان تھے اس کو بھی اسور میں لے جا کر اس مخالف بادشاہ کی نظر کریں گے ایفرائیم ندامت اٹھائے گا اور اسرائیل اپنی مشروعت سے خجل ہوگا سامریہ کا بادشاہ کٹ گیا ہے وہ پانی پر تیرتی شاخ کی مانے تھے اور آن کے اونچے مقام جو اسرائیل کا گناہیں برباد کیے جائیں گے اور ان کے مذبوں پر کانٹے اور اون کٹارے اگیں گے اور وہ پہاڑوں سے کہیں گے ہم کو چھپا لو اور ٹیلوں سے کہیں گے ہم پر آگ گھرو اے اسرائیل تو جبہ کے ایام سے گناہ کرتا آیا ہے وہ وہیں ٹھہرے رہے تاں کے لڑائی جبہ میں بد کرداروں کی نسل تک نہ پہنچے میں جب چاہوں ان کو سزا دوں گا اور جب میں ان کے دو گناہوں کی سزا دوں گا تو لوگ ان پر خجوم کریں گے اے فرائیل صدائی ہوئی بچیا ہے جو دعو نہ پسند کرتی ہے اور میں نے اس کی خوشنمہ گردن کو دریخ کیا لیکن میں فرائیل پر سوار بیٹھاؤں گا یہودہ حل چلائے گا اور یا عقوب دھیلے توڑے گا اپنے لئے صداقت سے تو خمریزی کرو شکت سے فصل کاتو اور اپنی افتادہ زمین میں حل چلاؤ کیونکہ اب موقع ہے کہ تم خدامن کے طالب ہو تاں کہ وہ آئے اور راستی کو تم پر برسائے تم نے شرارت کا حل چلایا بد کرداری کی فصل کاتی اور جھوٹ کا پھل کھایا کیونکہ تُو نے اپنی روش میں اپنے بہادروں کے اموہ پر تکیہ کیا اس لئے تیرے لوگوں کے خلاف ہنگامہ برپا ہوگا اور تیرے سب کلے مسمار کیے جائیں گے جس طرح شلمن نے لڑائی کے دن بیت اربیل کے ممسار کیا تھا جبکہ ماں اپنے بچوں سمیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تمہاری بے نہایا شرارت کے سبب سے بے دیل میں تمہارا یہی حال ہوگا شاہ اسرائیل علل سبہ بلکل فنا ہو جائے گا حوسیہ گیارہ باپ جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا میں نے اسے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلائیا انہوں نے جس قدر ان کو بلائیا اسی قدر وہ دور ہوتے گئے انہوں نے بالیم کے لئے قربانیاں گزاریں اور تراشی ہوئی موتوں کے لئے بخور جلایا میں نے بنی فرائیم کو چلنا سکھایا میں نے ان کو گود میں اٹھایا لیکن انہوں نے نہ جانا کہ میں ہی نے ان کو صحت بخشی میں نے ان کو انسانی رشتوں اور محبت کی دوریوں سے کھینچا میں ان کے حق میں ان کی گردن پر سے جوہ اتارنے والوں کی مانت ہوا اور میں نے ان کے آگے کھانا رکھا وہ پھر ملک مصر میں نہ جائیں گے بلکہ اسور ان کا بادشاہ ہوگا کیونکہ وہ واپس آنے سے انکار کرتے ہیں تلوار ان کے شہروں پر آ پڑے گی اور ان کے اڑبنگوں کو کھا جائے گی اور یہ انہی کی مشورت کا نتیجہ ہوگا کیونکہ میرے لوگ مجھ سے برگشتگی پر آمادہ ہیں باوجود یہ کہ انہوں نے ان کو بھولایا کہ حق تعالیٰ کی طرف رجوع لائیں لیکن کسی نے نہ چاہا کہ اس کی تمجید کرے اے فرائیم میں تجھ سے کیوں کر دست بردار ہو جاؤں اے اسرائیل میں تجھے کیوں کر ترک کروں میں کیوں کر تجھے آدمہ کی مانت کروں اور دبوئیم کی مانت بناوں میرا دل مجھ میں پیچ کھاتا ہے میری شفقت موجزن ہے میں اپنے کہر کی شدت کے مطابق عمل نہیں کروں گا میں ہرگز افرائیم کو حلاف نہ کروں گا کیونکہ میں انسان نہیں خدا ہوں تیرے درمیان سکونت کرنے والا قدوس اور میں کہر کے ساتھ نہیں آؤں گا وہ خدا من کی پیروی کریں گے جو شیر ببر کی طرح گرجے گا کیونکہ وہ گرجے گا اور اس کے فرزن مغرب کی طرف سے کامتے ہوئے آئیں گے وہ مصر سے پرندے کی طرح اور اسور کے ملک سے کبوتر کی مانت کامتے ہوئے آئیں گے اور میں ان کو ان کے گھروں میں بساؤں گا خدا من فرماتا ہے افرائیم نے درگوئی سے اور اسرائیل کے گھرانے نے مکاری سے مجھ کو گھیرا ہے لیکن یہودہ اب تک خدا کے ساتھ ہاں اس قدوس وفدار کے ساتھ حکمران ہے حوسیہ بارمباب افرائیم ہوا چرتا ہے وہ پورو بھی ہوا کے پیچھے دوڑتا ہے وہ متواتر جھوٹ پر جھوٹ بولتا اور ظلم کرتا ہے وہ اسوریوں سے اہد و پیمان کرتے اور مصر کو تیل بیچتے ہیں خدا من کا یہودہ کے ساتھ بھی چھگڑا ہے اور یاکوب کی روش پر مطابق اس کو سزا دے گا اور اس کے عامال کے موافق اس کو جزا دے گا اس نے رحم میں اپنے بھائی کی ایڑی پکڑی اور وہ اپنی دوانائی کے ایام میں خدا سے کشتی لڑا ہاں وہ فرشتے سے کشتی لڑا اور غالب آیا اس نے رو کر مناجات کی اس نے اسے بے تیل میں پایا اور وہاں وہ ہم سے ہم کلام ہوا یعنی خدا من رب الافواج یہوہ اس کی یادگار ہے بس تو اپنے خدا کی طرف رجولہ نیکی اور راستی پر قائم اور ہمیشہ اپنے خدا کا امید وار رہے وہ سودہ گر ہے اور دگا کی ترازوس کے ہاتھ میں ہے وہ ظلم دوست ہے افرائیم تو کہتا ہے میں دولت من ہوں اور میں نے بہت سا مال حاصل کیا ہے میری ساری کمائی میں بد کرداری کا گناہ نہ پائیں گے لیکن میں وہ کے مصر سے خدا من تیرا خدا ہوں میں پھر تجھ کو عید مقدس کے ایام کے دستور پر خیموں میں بساؤں گا میں نے تو نبیوں سے کلام کیا اور رویہ پر رویہ دکھائی اور نبیوں کے وسیلے سے تشبیحات استعمال کی یقیناً جلحات میں بد کرداری ہیں وہ بلکل بطالت ہیں وہ جلجال میں بیل قربان کرتے ہیں ان کی قربان گاہیں کھیت کی رگاریوں پر کے تودوں کی مانت ہیں اور یاکوب آرام کی زمین کو بھاگ گیا ہاں اسرائیل بیوی کی خاطر نوکر بنا اس نے بیوی کی خاطر چوپانی کی ایک نبی کے وسیلے سے خدامن اسرائیل کو مصر سے نکال لیا اور نبی ہی کے وسیلے سے وہ محفوظ رہا افرائیم نے بڑے سخت وضب انگیز کام کیے اس لئے اس کا ہون اسی کی گردن پر ہوگا اور اس کا خدامن اس کی ملامت اسی کے سر پر لائے گا حوسیہ تیرہ باب افرائیم کے کلام میں حیبت تھی وہ اسرائیل کے درمیان سرفراز کیا گیا لیکن بال کے سبب سے گنے گار ہو کر فنا ہو گیا اور اب وہ گناہ پر گناہ کرتے ہیں انہوں نے اپنے لئے چاندی کی ٹھالی ہوئی مورتیں بنائیں اور اپنی فہمیت کے مطابق وہ تیار کیے جو سب کے سب کاریگروں کا کام ہیں وہ ان کی بابت کہتے ہیں جو لوگ قربانی گزارتے ہیں بچھڑوں کو چومیں اس لئے کہ وہ صبح کے بادل اور شبنم کی مانت جلد جاتے رہیں گے اور بوسی کی مانت جس کو بھگولہ کھلیان پر سے اڑا لے جاتا ہے اور اس دھویں کی مانت جو دور کش سے نکلتا ہے لیکن میں ملک مصر ہی سے خداون تیرا خدا ہوں اور میرے سوا تو کسی معبود کو نہیں جانتا تھا کیونکہ میرے سوا کوئی اور نجات دینے والا نہیں ہے میں نے بیابان میں یعنی خوشک سمین میں تیری خبرگیری کی وہ اپنی چرہ گاہوں میں سیر ہوئے اور سیر ہو کر ان کے دل میں کھمن سمایا اور مجھے پھول گئے اس لئے میں ان کے لئے شیر ببر کی مانت ہوا چیتے کی مانت راہ میں ان کی خات میں بیٹھوں گا میں اس ریچنی کی مانت جس کے بچے چھن گئے ہوں ان سے دو چار ہوں گا اور ان کے دل کا پردہ چاک کر کے شیر ببر کی طرح ان کو وہیں نکل جاؤں گا دشتی دھرندے ان کو پھار ڈالیں گے اے اسرائیل یہی تیری ہلاکت ہے کہ تُو میرا یعنی اپنے مددکار کا مخالف بنا آپ تیرا بادشاہ کہاں ہے کہ تجھے تیرے سب شہروں میں بچائے اور تیرے قاضی کہاں ہیں جن کی بابت تُو کہتا تھا کہ مجھے بادشاہ اور عمرہ انعیت کر میں نے اپنے کہر میں تجھے بادشاہ دیا اور غزب سے اسے اٹھا لیا افرائیم کی بد کرداری باندھ رکھی گئی اور اس کے گناہ سخیرہ میں جمع کیے گئے وہ گویا درد زے میں مبتلا ہوگا وہ بیدانش فرزن ہے اب مناسب ہے کہ ولادت کا میں دیر نہ کرے میں ان کو پاتال کے کابو سے نجات دوں گا میں ان کو موت سے چھڑاؤں گا اے موت تیری بابا کہاں ہے اے پاتال تیری ہلاکت کہاں ہے میں ہرگز رحم نہ کروں گا اگرچہ وہ اپنے بھائیوں میں برومن ہوں تو بھی پوربی ہوا آئے گی خداون کا دم بیابان سے آئے گا اور اس کا سوتا سوک جائے گا اور اس کا چشمہ ہشک ہو جائے گا وہ سب مرغوب ضروف کا خزانہ لوٹ لے گا سامریہ اپنے جرم کی سزا پائے گا کیونکہ اس نے اپنے خدا سے بغاوت کی ہے وہ تلوار سے گھر جائیں گے ان کے بچے پارا پارا ہوں گے اور باردار عورتوں کے پیٹ چاک کیے جائیں گے حوسیہ چودہ باب اے اسرائیل خداون اپنے خدا کی طرف رجولہ کیونکہ تو اپنی بد کرداری کے سبب سے گھر گیا ہے کلام لے کر خداون کی طرف رجولہ اور کہو ہماری تمام بد کرداری کو دور کر اور افضل سے ہم کو قبول فرما ہماری تمام بد کرداری کو دور کر اور فضل سے ہم کو قبول فرما تب ہم اپنے لبوں سے قربانیاں گزاریں گے اصور ہم کو نہیں بچائے گا ہم گھوڑوں پر سوار نہیں ہوں گے اور اپنی دستکاری کو خدا نہ کہیں گے کیونکہ یتیموں پر رحم کرنے والا تو ہی ہے میں ان کی برگشتگی کا چارہ کروں گا میں کشادہ دلی سے ان سے محبت رکھوں گا کیونکہ میرا کہر ان پر سے ٹل گیا ہے میں اسرائیل کے لیے اوس کی مانت ہوں گا وہ سوسن کی طرح پھولے گا اور لبنان کی طرح اپنی جڑیں پھیلائے گا اس کی ڈالیاں پھیلیں گی اور اس میں زیتون کے درف کی خوبصورتی اور لبنان کی سی خوشبو ہوگی اس کے زیر سایہ رہنے والے بحال ہو جائیں گے وہ گہوں کی مانت ترو تازہ اور تاک کی مانت شکفتہ ہوں گے ان کی شہرت لبنان کی میں کیسی ہوگی افرائیم کہے گا اب مجھے بتوں سے کیا کام میں خداون نے اس کی سنی ہے اور اس پر نکھا کروں گا میں سرزب سروکی مانت ہوں تو مجھ ہی سے برومت ہوا دانشمند کون ہے کہ وہ یہ ساری باتیں سمجھے اور دور اندیش کون ہے جو ان کو جانے کیونکہ خداون کی راہیں راست ہیں اور صادق ان میں چلیں گے لیکن خطاکار ان میں گھر پڑیں گے مجھے 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 سڈیش